لیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ لا غسلہ علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ شاہوں شاہوں سے ملا ہے نسکندر سے ملا ہے کہ اللہ قرفانے آقا تیرے در سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ارغم کو تو مقدر دی آقا تیرے در سے ملا ہے پھل کر پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے پریاد کرتے گئے ہم میرے مولا کرم کو کرم ہے مولا میری مولا 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 یہ زمیں اور یہ آسمہ تیرے قبضے میں دونوں جہاں یہ زمیں اور یہ آسمہ آلہ تیرے قبضے میں دونوں جہاں سب تو گیتو گئے مغربا ہم تیرے در سے چاہ کے کہاں سب کی سلطہ گے تو گی صدا سب کی سلطہ گے تو گی صدا تو گی رکھتا گے سب کا ورم میرے مولا کرم ہو کرم ہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا کرم ہو ڈوبتوں کو کنا را ملے بے کسوں کو ساہا را ملے ڈوبتوں کو کنا را ملے پالا بے کسوں کو ساہا را ملے سر سے تو پانے پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جاگے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرمیں میرے مولا کرم ہو کرمیں تجھ سے پریاد کرتے گئے ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ مولا کرم مولا کرم مولا کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے ان لوگوں پہ لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرمہ مجھ کو ہر سال سہر دکھا ہر سال سہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافِ حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کروں میں توافِ حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلے تیرے گر آئے تیرا در دیکھے 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 اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دل بار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ایسے بہم ایسے بہم خبیب اللہ اُٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی ارے دل کیا سغر گیا میری قسمت سغر گئی ایسے بہم ایسے بہم ایسے بہم ایسے بہم اللہ ایسے بہم آئیے آج اس بابرکت رات میں توبہ کی سرات میں اپنے گناہوں پر ناتی مرشن مندہ ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ایک گواہیہ کالیمات پڑھتے ہیں مولا ہم بہت گناہگار ہیں آج کی سرات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما تمامیہ باب شامیہ ہو جائیے گا سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے رحم کی قیم کی التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے ہوں بزاہی بڑا نیک سورت ہے بزاہی بڑے نیک سورت کر بھی تیغن کو بنے سیرت زاہی رچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے کرم کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے میں نے مانا میں سب سے برا ہو ہم نے مانا ہے برے ہے کس کے غم تیرے ہے تیرے ہے ناز رحمت پہ ہم کو برا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے فزل کی رغم کی التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے یا خدا یا خدا مغی رمزا کے صدقے یا خدا مغی شعبہ کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا 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 کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جائے جی چاہ عطا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے رغم کی کرم کی تجھے جا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے عمر بدیاں میں ساری گزاری آئے پہ بھی نہیں شرب ساری اوہ میرے بدیاں میں ساری ہائے پہ بھی نگی شرب ساری آگا ناما میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے کرم کی رغم کی التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے کرم کی رغم کی دعا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا ییcharge حال اضل کریں تے تھر تھر کمبن کچیاں شانا والے عدل کریں تھے تھر تھر کم بند اچھیاں شانہ والے مولاج فضل کریں تھے پخش جامن میں ورگے موکال مولاج فضل کریں پخش جامن میں ورگے موکال آئیے ہمارے ساتھ سرزمین قصور سے فخر سناخان قصور میری مراد خرم جناب فخر قصور مخرم جناب اللہ وسائع مزری صاحب آپ ٹیلی فون پر موجود ہیں موبائل پر موجود ہیں میرے ساتھ آئیے ان سے بھی کچھ ناتیا شار سنتے ہیں میری مراد بش کریں گے مختلف جناب اللہ وسائع مزری صاحب قصور سے آپ اپنا حدیعہ کی دبتش کریں موسیقی 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 پرنو لگ سارا جس کی رات پرنو لگ سارا جس کی رات رنگوں خوشگوں کا ہے پیلوں اور ہی تارا جس کی رات دوز میں کانے میں سے تیری ہے تارا جس کی رات دوز میں کانے میں سے تیری ہے بہارا جس کی رات چادنی اپنی مقادت ہے ناظر اس شب چادنی اپنی مقادت ہے ناظر اس شب دوز میں کانے میں سے تیری ہے تارا جس کی رات دوز میں کانے میں سے تیری ہے بہارا جس کی رات موسیقی 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 علیکہ یا جز جز سواللہ سواللہ ربی آئیے ایک دو شیر حمد باری طالعہ حبیز الجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور سب مل کے پڑے گا کتنی کس کے مو سے نکلے الفاظ ہم سب کی بگڑی بنا دیں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں مانگتا ہوں عطا کرتو شان کریمی قصد کا عطا کرتو شان کریمی قصد مندailا کرے مانگتا ہوں کردیم cancelled عطا سما مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہوں تو مانگوں میں کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور جو مفیل سے ہے تو تو دولت عطا کرے جو مفیل سے ہے علے کو تو دولت عطا کرے جو بھی مار ہے علے کو صحت عطا کر جو بھی مار ہے علے کو صحت عطا کر جو بھی مار ہے علے کو صحت عطا کر مریضوں کی ہاتھ شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہوا ہے نمائیو سے تیرا سوال ہی گیا ہے کوئی تیرے در سے حالی گیا ہے کوئی تیرے در سے حالی ہم سب جمع ہیں یہاں تیرے ہاتھ میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نسارہ کروں مانگتا ہوں اگل ہوں کروڑوں یا رسول اللہ مانگتا ہوں اگل ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں سب اس میں شامل ہو جائے یا رسول اللہ میرا دین و ایمہ فریشتے جو پوچھے سپڑیے میرا دین و ایمہ فریشتے جو پوچھے یا رسول اللہ میرا دین و ایمہ فریشتے جو پوچھے تمہاری جان پر اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان جانب پر نصار کروں میں ملت ملت میں سو رہا ہوں انتہی کرم فرما پیقر محبت پیر طریقہ نعرہ 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 ملت 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 مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رہ گئے مت کا تخاذہ کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رہ گئے مت کا تخاذہ کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا لگی اپنے در سے تو کسی کو بھی تو کسی کو بھی اٹھاتا لگی اپنے در سے یہ تیری شان کے شایا یہ تیری شان کے شایا یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا اور تجھ پہ مہاشر بے نصیروں کی نظر پڑے ہی گئی تجھ پہ مہاشر بے نصیروں کی نظر پڑے ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا ہم پہ بھی چشمیں کریں اللہ رب العزت کی حمد و سلام نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوھر بار میں حدیع درود و سلام کے بعد لائے کے صد عزت تکریم برادران اسلام میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی کرنے والا خوبصورت گلدستہ اور محزبان محفل وہ بھی حضور سرور کون و مکان آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدہ اور نقیب نقیب سے مراد نقب لگانے والا نقب کون سا میں سمجھتا ہوں جو رسول اللہ نے حضرت حسان کو ممبر پر بٹھایا تھا نقب لگا کر ہمارے بہت ہی قابل صد عزت و افتخار صدر محفل ہمارے بڑا پیار اور محبت فرمانے والے ہماری ملاقات کسی بازار میں کسی پوچھے میں کسی اور جگہ نہیں ہوئی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ایک عظیم ولی اکامل حضرت داتا گنج بخشا علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر ان کی محبتیں شفقت علامہ الطاف الحمد قادری برکاتی صاحب مجھے حکم اللہ یہ فرمارے تھے کہ نات کا مولین ناتی پڑھ دیں تو اب وہ اس طرح کا گلہ نہیں رہا اب خطابت والی طرف چلا گئے تو بھار کیف میں نے جس مقصد کے لئے بلایا گیا تھا اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اللہ کی کلام سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کے زیل میں چند ایک معروضات آپ احباب کے گوشت گزار کروں گا دعا ہے کہ حق کالا مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی امت اور توفیق اطاف فرمائے حضرین مختشم یہ جو رات ہے لوگ کہتے ہیں کوئی برکت نہیں یہ ہے وہ ہے قرآن کہتے ہیں لیلت مبارکہ یہ برکت والی رات ہے یہ برکت والی رات ہے یہ شبہ توبہ ہے اس وقت امت کو توبہ کی اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک توبہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْقَوَابُ الرَّحِيمِ بس ہم نے القا فرمائے آدم کو چند کلمہ اچھی بات سے کہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی کی پاک پیغمبر جنابِ آدم علیہ السلام جو عبول آدمیت میں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْقَوَابُ الرَّحِيمِ فرمایا ہم نے چند کلمات آدم کو سکھا دیئے تو ان کلمات کے ذریعے سے جنابِ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے یہاں پر بہت سارے مفسرین کی آرہاں ہیں میں ان سب کو مجتمع کر کے دو تین چار احادیث کی روشنی میں آپ احباب کے گوشت بزار کرتا ہوں حاضرینِ محتشم میرے کریم آقا سیدِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے جنت میں خلافِ اولا کام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا جنابِ آدم کو ہند میں اتارا جنابِ امہ ہوا کو جدہ میں اتارا تو حضور فرماتے ہیں ساری امتوں کا رونا ایک طرف جنابِ آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف حضرتِ آدم علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے اتنے آسو بہائے کریم آقا فرماتے ہیں کہ تین سو سال تک جنابِ آدم علیہ السلام روتے رہے ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی نے جنابِ جبریل سے فرمایا فرمایا اے جبریل اپنا نشیمن چھوڑ دے ذرا جانا میرے نبی سے ملقات کر کیا حضرتِ جبریلِ امی طائرِ صدرہ اللہ کے حکم سے جنابِ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کہ جب رب نے آپ کو تخلیق فرمایا تھا تو آپ نے کیا دیکھا تھا یہ بات قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی نے تفسیرِ مظہری میں لکھی قاضی آیاز مالکین شفاہ میں لکھی اور امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے اور اسی طرح تفسیرِ ابنِ عباس اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے میرے کریم آقا سیدِ کونن فرماتے ہیں کہ جنابِ آدم علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے تو جبریلِ امی علیہ السلام حاضرِ خدمت ہوئے کہ ان لگے کہ اے اللہ کے نبی جب رب نے آپ کو تخلیق فرمایا تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہا اللہ نے اپنے دستِ خدرت کے ساتھ مجھے تخلیق فرمایا میرے اندر روپ ہوں کی اور جب روپ ہوں کی تو مجھے چھینک آئی اور میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا اور میری نگاہ ساقِ عرش پر پڑی وہاں پر چند کلمات تھے جنابِ جبریل پوستے ہیں کہ اے اللہ کے نبی وہ کون سے کلمات تھے کہا لکھا ہوا تھا اَنَ الْحَامِدُ هُوَ الْمُحَمَّدُ اَنَ الْعَالَ هُوَ الْعَلِيُ اَنَ الْفَاطِرُ ہیَ الْفَاطِمَةُ پنجتن پاک کے اسمائے مبارکہ تھے اور ربِ ذُلجلال کے اسمائے مبارکہ تھے یہ پنجتن پاک کے اسمائے مبارکہ ساقِ عرش پر لکھے ہوئے تھے حضور سیدِ کونن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنابِ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ تین سو سال آپ کیوں روتے رہے یہ نام کس لیے ہے ان ناموں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں ڈالیے جنابِ آدم علیہ السلام کا تین سو سال تک کا رونا ایک طرف اور پھر آپ نے حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس حضور کے چچا کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہا اللہم مغفر بحقِ محمدٍ وعلیم والفاطماتا والحسانہ والحسینہ ان پنجتن کے وسیلے سے جنابِ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنابِ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا بس بس اللہ تعالی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شروع پر قبولی عطا فرمائے مجھے اشارہ مل گیا باخر دعویہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی صدق اللہ مولانا نظیم حضراتِ مطرم یہ دو چار ساتھی اور دو سنا خان صرف ہم صرف ہم آج کی رات کی عظمت کے حوالے سے کٹھے ہو کر اور لوگ جہاں جہاں تک دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج کی رات جو ہے بہت ہی عظمت والی رات ہے یا اللہ اللہ آج کی رات کی عظمت کا واسطہ یا اللہ جو یہ وباب کٹی ہے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے ضروری ہے کہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ استخدار اس سے معافی مانگے جائے کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہوگا تو بات بنے گی اللہ فرماتا ہے قسم ہے سروشن کتاب بھی ہم نے اس کو مبارک رات پر نادل کیا ہم ڈر سنانے والے ہیں اور اسرات اور بانڈ ریا جاتا ہے جو حکمت والا کام ہے اسرات حکمت والا کام وہی ہے جو مریاقہ نے فرمایا ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو پورا سال کا حساب جس نے مرنا جس نے زندہ ہونا جس نے پیدا ہونا جس نے دنیا سے جانا آنا اور آج رزقی تارے جائیں گے اللہ اکبر رات کی رات حسنے کی رات ہے میرے بھائیوں جہاں تک جہاں تک دینِ سلام کے کوئی یور مسلمان مصطفی جہاں تک خواتینِ سلام تک پیغام ہمارا یہ پہنج رہا ہے ابھی آپ اپنے گھروں میں اللہ کی بارگاہ میں چھک جائیں توبہ اشتفار کریں توبہ اشتفار اللہ نے قبول کر لی تو آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ بڑا قریب ہے وہ رحیم ہے وہ کہتے ہیں تم میرے پاس میری بارگاہ میں ایک دفعہ آکے دو دیکھ ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہوتی کیت ہے ستر ہزار آپ کا امتی باہر آیا یا اللہ بارشت کا فرما ہمائے موسیٰ بارشت میں کر دوں گا پتا تیری قوم میں ایک بندہ ہے اللہ اللہ جو بڑا گناہگار ہے چالیس سال ہو گئے اس نے میری بارگاہ میں شہدہ نہیں کیا اے پیارے قلیم وہ بندہ اگر تیری اس بدم سے نکل جائے میں بارش عطا کر دوں گا آپ بھی بڑے حیران ہو گئے چالیس سال ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اس نے سعیدہ نہیں کیا آپ نے اعلان کیا کون ہے تو اتنا بل نصیب کہ چالیس سال تو اللہ کی بارگاہ میں چکا ہی نہیں ہے نکل جائے جہاں سے تاکہ بارش ہو جائے وہ بندہ پناہگار جو چالیس سال سے اللہ کی بارگاہ میں چکا نہیں تھا اس نے ارس کی یا اللہ چالیس سال تجھے مجھے پردے میں رکھا میرے عیبوں کو ظاہر نہ کیا آج میں باہر جاؤں گا تو میرا پردہ ظاہر ہو جائے گا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو قریم ہے تو رحیم ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے اچانک بادلائے بارش ہو گئی اللہ کے پیارے قلیم ارد کرتے ہیں یا اللہ یہ ماجرہ کیا ہے پنتہ بھی کوئی بار نہیں گیا بارش بھی ہو گئی ہے فرمایہ قلیم جو چالیس سال سے میری بارگاہ میں چکا نہیں ہے آج میں ایک بار سچی توبہ کر کے میری بارگاہ میں چکے کر کہتا ہے اللہ معاف فرماتے ہیں میں نے معاف فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے یا اللہ بندہ دے بتا وہ کونسا ہے فرمایہ قلیم چالیس سال اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا اس کے عیبوں پر پردیں ٹالتا رہا آدھ وہ میرا ہو گیا ہے اب کیسے نام بتاؤں اے ہائے اب کیسے اس کا نام ظاہر کروں میرے برادران اسلام اللہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ عطا کرنے والا ہے یہ ہم حضور کی دعاوں کا صدقہ ہے کہ ہم بچے جا رہے ہیں آئندہ بھی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری حاضری کو اور جو جو خواتین اسلام جو جو اسطاقہ نے مصطفیہ مصطفیہ تک سننے ہیں مجھے پتا چلا ہے اس سید زادہ بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں میرے پاس بیٹھے بھی ہیں اور قصور سے پیر سید تیرہ کری کر ترحبر شریعت پیر صاحب زادہ سید علی حضر شاہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بھی بہت ہمارے دوست احباب احباب اکرام شاکان مصطفیہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دعا میں شامل ہوں گے دعا بھی کرنی ہے آیات کی رات چار نفل پچاس 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 پر شریف سے مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں رویات فرمار ہے آپ چار نفل پچاس 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 پر شریف سے پڑھ جائیں اور صبح روضہ رکھا جائیں اللہ پچاس سال کے گناہ معاف فرمائے آ کی رات وہ رات ہے جو ہمیں حضور کے صدقے میں سمیں برات بھی ملی ہے اور سمیں لیانتر قدر کی ذات بھی ملی ہے یہ حضور کا ستا ہے آ کی رات توبہ کی رات مفر بھی رات انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آگئی اس وعبات سے میں نجاز ملتے سب حضور دعا فمائیم اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علیم اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد مافتدنا ہیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی على محمد بل قلوب و دوائیا و فیق الابدا و شفائی ہها من نور الابشار و دیائی ہا و عالا اللہم آفنی فی بدنی آفنی فی سمعی آفنی فی بسری لا الہ الا انتا یا الہ الالمین تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ ہمارے نہ عمال ایسے ہیں نہ ہمارے چیرے ایسے ہیں اللہ تیرے محبوب کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ آتی راہ کی عظمت کا واسطہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ جس حال میں امت مصطفیٰ اس وقت ہے اللہ امت مصطفیٰ پر رحم و قرم فرما اللہ جو وبا پھوٹی ہے حضور کے لعابد ہیں ان کا صدقہ یا اللہ اس وبا سے جو ممار ہوئے ان کو شفاہ دعا فرما یا اللہ اس وبا سے ہمیں نجات ادا فرما یا اللہ بشک لناگار ہیں سیاہ کار ہیں دوبے ہوئے غفلت میں ہیں مولا کچھ بھی ہیں کیسے بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کے امتی تو ہیں یا الہ الالمین اپنے محبوب کے صلی اللہ السلام کے وسیلہ سے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے حضور کی ساری امت پر قرم فرما دے جہاں جہاں انسان ہیں روح زبین پہ یا اللہ اس وبا سے سب کو نجات ادا فرما یا اللہ اس وبا سے مارے پاکستان کی خیر فرما اللہ ہماری پاکستان کی مشکلات کو دور فرما جو جو لوجوانہ نے پاکستان اور آرمی کے جو جو سکوٹی حضرات کے اور پولیس کے جترے بھی ٹکر حضرات جترے بھی اپنی چانوں کے خبر میں ڈال کر لوگوں کی فاضح پر مابور ہیں یا اللہ ان کی تو اپنی غیب سے فاضح فرما مولا ان کی غیب سے فاضح فرما یا اللہ اللہ نمی ہمیں اس بیماری سے نجات ادا فرما اللہ جو بیمار ہوئے ہیں حضر کے لوابِ گھن کا صدقہ بیماروں کو شفاہ تا فرما یا اللہ ان کو شفاہ تا فرما اے مولا جو جہاں جہاں مسلمان سرکار کے امتی اور خواتین کار میں بیٹھیں یا اللہ جو جو دعائیں مانگنی ہیں اپنے مابور کے صدقے میں سب کی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ ہم گناہدار ہیں سیاہکار ہیں آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں مولا ہمیں معافرما اللہ تُو گفور الرحیب ہے تُو قریب ہے تُو رحیب ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِ شَيْنِ قَدِيرَ ہے یا اللہ ہمیں معافرما دے یا اللہ ہمیں معافرما دے اے مولا کریب ہم بڑے ہی گناہدار ہیں بڑے ہی گناہدار ہیں لیکن تیری بارگاہ میں آئے ہیں تیرا اعلان ہے ہر وقت تیرا توبہ کا دروزہ کھلا ہوا ہے اللہ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ میں معافرما دے اللہ ہمیں معافرما دے ربنا لا تُوہِدنا اِنَّ سِينَ اَوْوَحْتَانَ وَلَا تَحْمِنْ عَلَيْنَا اسرًا کُمَا حَمَلْتَهُ وَلَلَّذِينَ مِنِ نَبْلِنَا ربنا ولا تُوہمِلَّا مَعْلَا تَا قَتَلَنَا یا اللہ ہم پہ بھوج رہا جس کا محمد داست نہیں کر سکتا پر وَعْفُنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَغْفِرْ لَنَا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا 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 انت موضانا خنصرنا للكوم القافرین یا اللہ مواف فرما دے مولا ہمارے رحم فرما یا اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ اللہ علمین تُو نراد ہو گیا ہے ہمارا نمستوں میں بھی بند ہو گیا ہے اللہ تیرے ولدوں کے در پہ آنا بھی بند ہو گیا ہے اللہ تیرے پیارے گھر بیت اللہ شریف کی حاضری بھی بند ہو گئی ہمارے لئے مابو کے در پہ آنا بھی بند ہو گیا اللہ تُو معاف نہ کرے گا تو ہم کی دے جائیں گے اے مولا معاف فرما دے ان مستوں کی لونوں کو بحال فرما دے اے مولا اپنے ولدوں کے در کی لون کے بحال فرما دے اے مولا اپنے در بیت اللہ شریف آنے کی مولا توفیق اتا فرما دے یا اللہ سب کا آنا حج عمرہ کرنا نصیب فرما دے مابو کے در پہ آنا نصیب فرما دے اس مابو کا وہ در جس کے لئے تیرا اعلان ہے بلو انہم انسا لم انخصہم چاہو کا مولا تُو تو خود اپنے مابو کے در پہ لوگوں کو بلا رہا ہے اے مولا تُو معاف فرما دے ہمارا آنا ہمارا مدینہ پاک میں آنا بار 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 فرما دے اے مولا اپنی جو مانگا وہ بھی اتا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنی جناب سے وہ بھی اتا فرما اے مولا دنیا کے جس حطے میں بھی ہماری دعا کے ساتھ لوگ شامل ہیں مالا جو ان میں سب سے توے زیادہ پسند ہے اس کا صدقہ ہماری دعاوں کو قبول فرما الہی بحقے تفیل محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لے قبول اللہم ربنا تقبل منا انکنت السمیل علیم بطبلینا انکنت تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لخیر حلقہ ہی محمد وعالی وصحابہ اجمائی اللہ 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 موسیقی